اس ملک کے تمام تعدیراتی قوانین جو ہیں کیا وہ صرف شرجیل اور کفیل کے لیے ہیں یا ان کے لیے انوراک تھاکر اور پرویش ورما جیسے لوگوں کے لیے بھی ہیں سرکار فرنٹ فوٹ پہ اب کھیلنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئی ہے بیک فوٹ پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے پدھان منطری نے انڈیکیٹ دے دیا ہے پوری دنیا میں بھارت کی چھوی اس کے بعد کافی دھومیل ہو رہی ہے دیکھیں ایک بات سنیے سوال یہ ہے کہ جو ترمیم آئی ہے شہریت کو لے کر ان پی آر کی جو بات ہو رہی ہے ان آر سی کی یہ بات ہو رہی ہے یہ بنیادی طور پہ اس ملک کے لیے قابل قبول نہیں ہے حکومت بداہر کتنی دریدہ دہنی سے کاملے اور کتنا خم ٹھوک کے بات کرے لیکن ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام جمہوریت عوام کے لیے ہے اور ہر جمہوریت کے اندر بننے والے قوانین جو ہیں وہ عوام کے مطابق ہونے چاہیے سرکار جو ہے وہ عوام کے حابے ہیں عوام سرکار کے حابے نہیں ہیں اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو آگے چل کے کبھی نہ کبھی اپنی رائے بدلنے پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ میری اور آپ کے خالی معاملہ نہیں ہے تو سرکار کے اپنے علیف ہیں وہ چاہے اکالی ہو چاہے جی ڈی ایو ہو چاہے انہ ڈی ایم کے ہو وہ سب اپنی رائے بدل رہے ہیں سوابی ویقان نے کہا تھا کہ اگر میں ایسے بھارت سے آتا ہوں جس میں سبھی دھرم کے سرنارٹھیوں کو شرن دیا ہے اٹل جی نے کہا تھا کہ اگر بھارت بھارت نہیں ہے سیکولر نہیں ہے تو بلکل بھارت بھارت نہیں ہے لگتا ہے کہ اب ہاشپاہ ان راستوں پر چل رہی ہے نہیں دیکھیں ایک بات سنیے معاملہ کلیر ہے اور واضح ہے آپ یہ سمجھئے کہ آپ نے جس زمانے کی بات کہی ہیں یہ تو تقریباً آپ انیس میں صدی کی اور بیس میں صدی کی بات کر رہے ہیں ویسوامی ویوکان اندیات الویاری واجبائی کی حوال یہ ہے کہ ہندوستان میں ہزاروں سال سے ایک راست علیہ آ رہی ہے ہماری دنیا اور ہمارے یہاں ایک اور کیا ہمیں بات چلی آ رہی ہے کہ سرف دھرم سنبھاؤ کی ہم یہ کہ ہمیں کسی کو شہریت دینے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد ظلم ہونا چاہیے زیادتی ہونی چاہیے استحصال ہونا چاہیے مقہوری اور مجبوری ہونی چاہیے دھرم نہیں ہونا چاہیے ایمیو سے نکلے چھاتر پروفیسر افترلوا سے جامعہ ان کی عقیدتوں کا مرکز رائے کل جامعہ پہ گولی چلی پرسو کس طرح دیکھتے ہیں نہیں ایک بات سنیے نا حوال یہ ہے کہ میرا تو یہ ماننا ہے کہ وہ بہت تکلیف دے واقعہ تھا اور اس لیے اور بھی تھا کہ پولیس کے ہوتے ہوئے جی ایک طرح سے اس کی نگرانی میں کہ ہمیں یہ اس طرح کا واقعہ ہوا اور یہ مجھے تو سادش لگتی ہے کہ اور میں جامعہ کے بچوں کو سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے جس صبر و تحمل کا ثبوت دیا وہ غیر معمولی تھا کیونکہ لگتا یہ ہے کہ اس لڑکے کے ذریعے بھیج کے اور گولی چلوا کے وہاں پہ انہیں مشتہل کرنے کی کوشش تھی تاکہ وہ اس کے خلاف تشدد کا مظاہرہ کریں اور پولیس کو ان کے خلافشن لینے کا موقع مل جائے اور بدنام کرنے کا موقع مل جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے بچوں کی تعریف کی جانے چاہیے بچوں نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہم گاندھی وادی لوگ ہیں گاندھی جی نے جامعہ کو بنانے میں بڑا یوگدان دیا ہے اور مسلمان جو ہے وہ بنیادی طور پہ تشدد پہ یقینی نہیں رکھتا ہے ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں وہ امن و خیص اگالی کا اور سلامتی کا مذہب ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر کی جانی چاہیے